اوکے جی اب ہم دیکھیں گی کہ ڈی ایس 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 اپنے انسٹال بھی کر لیا تو اس میں کیمراز اور انیوی آز کیسے ایڈ کرانے ڈی ایس ایس کیسے ایڈ کرانے تو میں اب اس ڈی ایس ایس کو جو ہے لوکل نیٹ ورک کے اوپر ایڈ کر رہا ہوں اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے جو ہے یہاں سے سیٹنگ میں اس کا آئی پی لوکل نیٹ ورک جو میرے لیپ ٹاپ کا لوکل آئی پی ہے میں نے یہ آئی پی جو ہے اپنے ڈی ایس ایس کو دے دیا اور اوکے کیا تو یہ ساری سرویسز اپنڈ رننگ ہو گیا ہے یاد رکھیں جب آپ آئی پی چینج کریں گے تو اگر آپ کی سرویسز واپس لائیو نہیں آتی تو آپ ایک دفعہ سسٹم کو ریپوٹ کریں گے چلتے ہیں اپنے ڈی ایس ایس کلائنٹ کو اوپن کرتے ہیں ڈی ایس ایس کلائنٹ میں آگئے اس کے اندر جو ہے نا ڈیفرنٹ موڈولز ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ڈیوائسز کیسے ایڈ کر رہی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو مینجمنٹ کے ٹیب کے اندر جو ہے ڈیوائس کا اپشن نظر آ رہا ہے ڈیوائس کے اوپر کلیک کریں گے آٹو سرچ کے اوپر کلیک کریں گے تو جو لوکل نیٹ ورک پر میرے کیمراز ہیں وہ سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اس میں کس کس طرح کی ڈیوائسز اس وقت سپورٹ کرتی ہیں اگر میں مینویلی آئیڈ کرتا ہوں تو ڈیوائس نام رکھوں گا اور ریجسٹر موڈ یہ تین موڈ آپ کے پاس آویلیپل ہیں آئی پی ایڈریس سیریل نمبر اور آن ویف یہ ڈی ایس ایس ایکسپریس آن ویف سپورٹڈ ہے نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو ہے نیکس ٹریننگ جو ہوگی ہماری اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنی آن ویف ڈیوائسز سپورٹڈ ہیں فری ورجن کے اندر ہمارے پاس تین ڈیوائسز جو ہے وہ آویلیپل ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو آن ویف کے طور پر اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر پی ٹو پی ڈیوائس آئیڈ کرنی ہے تو پی ٹو پی والا سلیک کریں گے اگر آپ نے جو ہے پی ٹو پی والا نہیں کرنا تو لائیو آئی پی جو ہے لوکل نیٹ ورک ہے تو لائیو یہ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اگر آپ کا آن ویف ڈیوائس ہے یعنی تھرڈ پارٹی ڈیوائس ہے تو آپ اس کو بھی ایڈ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے آن ویف کا جو ہے پورٹ ایٹی اور اس کا آئی پی ایڈریس اور اس کا سسٹم سیٹنگز جو ہے آپ کی ایز پر جو ہے ایکچول ہونی چاہیے ٹھیک ہے ابھی میں کیونکہ جو ہے آئی پی ایڈریس موڈ لوکل نیٹ ورک پر کنیکٹیڈ ہوں تو پی ٹو پی بھی میں آپ کو ایک دفعہ دکھاؤں گا لیکن جو ہے پی ٹو پی ابھی چلے کا نہیں کیونکہ میں نے لوکل نیٹ ورک سے ڈی ایس ایس کو کنیکٹ کیا ہے یاد رہے کہ جب آپ لوکل نیٹ ورک سے ڈسک کنیکٹ ہوں گے یعنی لینڈ کے ذریعے تو اگر اس پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوگا تو زیاری بات ہے آپ انٹرنیٹ والی ڈیوائس کو لائیو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرٹو سرچ میں میں ابھی ایک کیمرہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے کیا اس میں جو ہے نا یہ مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے اس کا پاسورڈ جو ہے میں ڈالوں گا جیسے ہی ہم نے پاسورڈ ڈال ہے تو یہ ڈیوائس ہماری ہماری آنائن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا میتھڈ ہے آپ جو ہے اس میں ڈیوائس ملٹیپل ویس سے ایڈ کر سکتے ہیں ملٹیپل ویس میں آپ کے پاس لوکل آئی پی ایڈریس یا لائیو آئی پی ایڈریس بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہو جس نیٹ ورک پر آپ جلا رہے ہیں ٹھیک ہے پی ٹو پی میں آپ سیریل سے کریں گے اور آن ویف یعنی تھرڈ پارٹی ڈیوائس اس میں جو ہے اس وقت جو ہے جب آپ اس کا پرچیز ورزن لیں گے تو میکسیمم آپ کے پاس تھرٹی ٹو آن ویف ڈیوائس جو ہے یعنی چینل جو ہے آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح کے ڈیوائس آئیڈ ہو سکتے ہیں انٹر کوم ایلی ڈی ڈیوائس جو کہ ہمارا این پی آر سلویشن میں یوز ہوتی ہے ایکسس کنٹرول این پی آر الارم اور انکوڈنگ ڈیوائس جو یعنی آپ کے کیمراز اور جو ڈی وی آر سے ہیں ی یا آئی پی کیمراز ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ڈیوائس ایڈ ہو گیا اب ڈیوائس تو ایڈ ہو گیا اس کا ریکارڈنگ اور سٹوریج کا کیا کس طرح سے ہم نے کونفیگر کرنا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں پلاس کے اوپر کلک کریں گے کونفیگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یاد رہے کہ یہ ڈی ایس ایس ایکسپریس کی سرور کی جو ہے سیٹنگز جو ہے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ بیک اپ لے سکتے ہیں سوفیئر کا جو ہے اس کے اندر آپشن آ افیلیبل ہے کہ آٹو بیک اپ آٹو بیک اپ آٹو بیک اپ بائی ڈے بائی ویک منتھلی بیک اپ لینا ہے تو یہ کونفیگ بیک اپ کی فائل جو ہے نا سیف کرتا رہے گا اور آپ کو ریسٹور کرنے میں آسانی ہو جائے گی اگر سوفیئر کو دانہ ہزتہ کر جاتا کسی وجہ سے تو سوفیئر بیک اپ آپ کا ساری ڈیوائس از ان کے پاس ورڈ ان کی کونفیگریشن جو ہے ریکارڈنگ سکیجول ایونٹس جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کونفیگ فائل میں ہا ہاں صرف ریکارڈنگ نہیں ریکارڈنگ جو ہے وہ تو بیک اپ نہیں ہو سکتی ادھر سے لیکن ساری کونفیگریشن پیرامیٹرز جو ہے آپ کے وہ یہاں سے بیک اپ ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں بیک اپ بائی وی کریں گے تو جب سنڈے ہوگا یا جو بھی دن آپ سلیک کریں گے تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے ریسٹور کرنے جائیں گے جب تو ریسٹور میں سرور کی جو فائل ہے سرور کی فائل ہے یہ تو آپ اس کے اوپر رکھ کے کلک کریں گے تو لاسٹ جو فائل ہوگی وہ ٹائم آ رہا ہوگا تو اس پر کریں گے ریسٹور تو یہ آپ سے یوزر نیم اور پاس ورڈ مانگی گا اگر سیف ہو آپ نے کوئی اس کے اوپر مینویل بیک اپ کے دوران لاغ ان پ پاس ورڈ یا فائل پاس ورڈ لگایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے لوکل کا کرنا ہے تو یہاں سے فائل جو ہے آپ سلیک کریں گے بیک اپ فائل تو جو ہے ریسٹور کریں گے تو آپ کی ریسٹور ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ آپشن ہے میں اسے سٹوریج جو اتنے بھی لاغز ہیں ان کی انفرمیشن کتنے دن تک کی جو ہے نا سیف کپیسٹی رکھے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہارڈ ریف کے اوپر جس ڈرائیب پہ آپ ڈی ایس ایس ایکسپریس انسٹال کریں گے اس میں اتنی کپیسٹی ہے اگر ہے تو یہ آپ دن جو ہے یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں میکسیموم دن آپ چھتیس پچاس چھتیس پچاس ڈیز کا ملکہ دس سال دگریب آئی گیس دس سال دس سال جو ہے آپ اس کا بیک اپ بنا سکتے ہیں لیکن شرط یہ کہ آپ کی سٹوریج بیک اپ جہاں پر ڈی ایس ایس انسٹال ہے اس ڈرائیب میں اتنی سپیس ہو کہ وہ لوگز اتنے دیر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ٹائم سنکرونائز ٹائم سنکرونائز کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب آپ کا سرور آپ بنا دی ہے ڈی ایس ایس ایکسپریس کو تو آپ ٹائم سنکرونائز کا بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈی ایس ایس ایکسپریس اتنی دیر کے بعد ملک چوبیس گھنڈے کے بعد سنکھ ٹائم کی کمانڈ دے گا اور کیا ہوگا کہ کہ میرا ٹائم یہ ہے اپنا ٹائم یہ کا دلو تو سارے کیمرہ کو نبی آس کو ڈی بی آس کو یہ ٹائم اپنے ساتھ سنکھن نائز کرنے کی کمانڈ دے گا اس کے بعد ایمیل ہے اگر آپ نے ایمیل جیسے ایمیل کی اوپر ایمیل کنفیگریشن کرتے ہیں تو ایمیل سرور بھی آپ یہاں سے کنفیگر کر سکتے ہیں اگر جی ایمیل اور مل جاؤں جو بھی آپ نے ایمیل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سٹورج جو کہ ایمپورٹنڈ ہے یہاں پر ایک چیز ایمپورٹنڈ ہے کہ ڈی ایس ایس ایکسپریس آپ کی ڈرائیوز کے اندر سٹورج بیک اپ آپ بنا سکتے ہیں ملکہ آپ کی پاس پارٹیشنز اگر بنی ہو سرور کے ساتھ تو آپ اس کو ایڈ یا ریمووو کر سکتے ہیں آپ کے فر ایکسپل جو ہےنا میں جو ہےنا ڈی کے اندر جو ہےنا ابھی جو ہم نے کیمرہ ایڈ کی اس کے لئے سٹورج بناتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہےنا آپ نے ڈرائیو کی جو خالی سپیس ہے اس کے اوپر جو ہےنا ماوس کو ڈریک کرنا ہے جتنی دیر جتنی آپ نے سپیس رکھنی ہے جیسے فر ایکسپل منیمم جو آپ کو چاہیے وہ دس جی بی چاہیے پارٹیشن دس جی بی کے اوپر جائیں گے تو یہ تیرہ جی بی ٹوٹل فری ہے تو تیرہ جی بی یہ دکھا رہے کہ جو ہےنا آپ رکھ سکتے ہیں میں اس کو دس جی بی کرتا ہوں دس جی بی اور یہاں میں تین ٹائپس آ رہی ہیں سٹورج کی کہ اس ہارڈ ریف کو یا اس پارٹیشن کو یا اس جو آپ جو سپیسی فائی کر رہے ہیں جو سٹورج اس کے اندر کس طرح سے ہم کس طرح کی ٹائپ بنائیں گے ایچ ڈی ڈی کو ریکارڈ کرنے کی کیا یہ ویڈیو کے لیے ہوگی کیا یہ این پیر پکچر کے لیے ہوگی یا جنرل پکچر جنرل پکچر فیس ریکنیشن کے لیے اگر این پیر آپ کیمرہ یوز کر رہے ہیں تو این پیر پکچر کے لیے الگ سے آپ کو سپیس چاہیے اگر آپ ویڈیو سٹورج کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز کی تو ویڈیو سٹورج کے لیے ویڈیو کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اوکی کریں گے یہ جو ہے پارٹیشن جو ہے اب ریزرف کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کی سٹورج اگر میں اس کو ریفریش کروں گا تو سٹورج میں باپس آتی ہے تو یہ جو ہے اب جو ہے آپ کی سٹورج دس یہ بھی جو ہے ڈی ڈرائیو میں ایک الگ سے فولڈر بنا دے گا اور وہ انکرپٹڈ فولڈر ہوگا اس کے اندر صرف ڈی ایس ایس ایکسپریس کی سٹورج فائلز کا جو ہے وہ بیک اپ جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے کسی وجہ سے نہیں بنی یہ آپ جی ہو گیا تین جی بی فری ہو رہ گیا اور یہ ییلو سے اککوپائٹ کر دیا اس نے ریزرف کر لیا دس جی بی اب نیکس ٹیپ ہے کہ سٹورج تو ہم نے پارٹیشن تو آسائن کر دیا ڈی ایس ایس کو لیکن اس کے اندر کیمرو کو ابھی ہم نے کنفیگر نہیں کیا تو آپ کو کیمرار یا ڈیوائسز این بی آر ڈی بی آر جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کلک کریں گے اس کے چینل کی اوپر کلک کریں گے اب چینل کی اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے ریکارڈ کنفیگریشن ریکارڈ کنفیگریشن کے اوپر آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے تو سٹور اون سرور جب آپ ادھر این بی آر یوز کر رہے ہوں گے تو یہاں پر پوزیشن اس کی آ رہی ہوگی سٹور آن سرور اور سٹور آن ڈیوائس سٹور آن ڈیوائس کا مطلب ہے کہ یہ جو سکیجول آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کے انویر یا ڈیویر کے اوپر ریکارڈنگ کا بان رہے ہیں جب سٹور آن سرور کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈی ایس ایس ایکسپریس میں آپ اس کی سٹوریج کرنا چاہتے ہیں ابھی میں کیونکہ ایک ٹریکٹلی کیمرہ ایڈ کر رہا ہوں تو سٹور آن سرور کروں گا مین سٹریم کرنی ہے یا سب سٹریم کرنی ہے آپ نے کیس طرح کاٹس کجول میں بنا رہے ہیں ہو کر کے آپ نے اپلای کرنا اور اوکے کر رہا ہے یہ آپ کا جو ہے اس کیمرہ کیلئے جو ہے جسٹوریجج جو ہے کنفیگر ہو گئی ہے اب جو ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو ہے واپس جاتے ہیں لائیویو کے اندر لائیویو کے اندر آتے ہیں لائیویو میں آپ کو کیمرے کا لائیو دیکھنے تو اس کو ڈریک کر کے آپ جس طرح سمارٹ پی ایسے میں دیکھتے تھے تو یہ آپ کا کیمرہ جو ہے اب آگے ہیں اس کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ اپشن ٹاپ پہ آ رہے ہیں جیسے زوم ان ڈیجیٹل زوم کیمرے کی سنیپ شوٹ مینولی ڈیکارڈنگ مینولی کرنا مائک انیبل کرنا سپیکر انیبل کرنا اور انسٹنٹ پلی بیک اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ پلی بیک دیکھنا ہے کسی بھی کیمرے کا تو اس کے اندر یہ بہت اچھا اوکشن ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی گو میں جو ہے انسٹنٹ پلی بیک کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی کرتا ہوں تو یہ پچھلا پلی بیک شروع ہو گیا جی جتنی دیر کے ابھی ہم نے کیونکہ ریکارڈنگ ابھی جسٹ سٹارٹ کیا تو یہ کچھ دیر کا انسٹنٹ بیک اپ پانچ منٹ تک کا آپ انسٹنٹ بیک اپ دیکھ سکتے ہیں یا یہی سے آپ جو ہے باہر آ رہی ہے تو آپ جو ہے یہاں سے ڈریک ڈروپ کر سکتے ہیں اسی کیمرے کا انسٹنٹ پلی بیک بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو یہ تھا کیمرہ ایڈ کرنے کا طریقہ اور اس کی سٹورج جو ہے کونفیگر کرنے کا ایک اور میتھڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوفوئر ڈی ایس ایس ایکسپریس جو ہے سمارٹ بی ایس ایس کی ایک سمارٹ بی ایس ایس انسٹرال ہے اس میں کچھ ڈیوائیس ایڈ ہوئی ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان ڈیوائیس کو آپ ایکسپورٹ کر لیں ایک فائل میں ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ جو ہے کیا ہے وہ میں ایک دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ نے ساری ڈیوائیس سیلیک کرنی جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے ایکسپورٹ فائل کرنا ہے اور اس کے بعد پاتھ دینا ہے کہ کہاں پر یہ سٹور کر رہا ہے میں ڈیسٹوپ پر کر رہا ہوں اس کا نام ہوگا ڈیوائیس ڈاٹ ایکس ایمل سیف کیا ایکسپورٹ کیا اب یہ فائل جو ہے آپ کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے سیکسسفولی اب یہی فائل جو ہے آپ ڈی ایس ایس ایکسپریس کے اندر جو ہے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے ساری ڈیوائیس آپ کو دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جو ہے یہاں سے جو اپنے پی ایس ایس میں ایڈ کر رہی نہیں تھی ڈیوائیس ان کے یوزر نیم پاسورٹ کے ساتھ وہ ڈیوائیس ساری جو ہے نا ساری کی ساری امپورٹ کر لے گا یہ دیکھیں جی اب ساری ڈیوائیس آگئی ہیں آپ کے پاس ابھی کیونکہ یہ ساری کیونکہ پی ٹو پی پر ڈیوائیس تھی یا کچھ لوکل دوسرے نیٹ ورک پر تھی تو ابھی وہ نہیں چلے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی کہ میں لوکل نیٹ ورک پر ایڈ کیا ہے اپنی ڈی ایس ایس ایکسپریس کو اگر یہ اس کے اوپر انٹرنیٹ چل رہا ہوگا تو یہ ساری ڈیوائیس پی ٹو پی کے ذریعے بھی آن لائن ہو جائے گی تو یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا فنکشن سمارٹ پی ایس 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 ایکسپریس کے پیچھ میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا جو آج کا جو کیمرے کو جو ایڈ کرانے کا ڈی ایس ایس ایکسپریس میں میتڈ انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے مزید اس کے اوپر بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ